ہیلو ڈیئر فرینڈز ویلکم ٹو میڈکو انفو لائن دوستو آج کا ٹاپک ہے کارڈیو مائپیتھی کارڈیو مائپیتھی ایک ہارڈ مسل ڈیسیز ہے جس میں ہارڈ کی مسل ویک ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے ہارڈ بلڈ کو پراپر پمپ نہیں کر پاتا ہے پوری باڈی میں اور جس کی وجہ سے فلود اکملیشن ہونے لگتا ہے لنگس میں جس کو ہم ہارڈ فیلیر کہتے ہیں اور ایک یہ سیریس کنڈیشن ہوتی ہے یہ کسی بھی ایج گروپ کے پرسن کو ہو سکتا ہے تو یہ کارڈیو مائپیتھی کئی ٹائپس کی ہوتی ہیں جس میں پہلا ہے ہائپر ٹرافک کارڈیو مائپیتھی ہائپر ٹرافک کارڈیو مائپیتھی میں جو ہارٹ کی مسلز ہیں وہ ٹھیک ہو جاتی ہیں اور یہ دو طریقے کیا ہوتا ہے ہائپر ٹرافک کارڈیو مائپیتھی ویڈاؤٹ آبسٹرکشن اور ویڈ آبسٹرکشن تو اس کے مطلب کیا ہیں کہ جیسے آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں سیپٹم ہے اور یہ ایوٹا ہے تو یہاں پہ بلڈ فلو پراپر ہے اور اس کا آبسٹرکشن نہیں ہو رہا ہے تو اس کو ویڈاؤٹ آبسٹرکشن کہیں گے اور یہ سیکنڈ پکچر جو رائٹ ہینڈ پہ ہے اس میں یہ سپٹم اتنی گروہ ہو گئی ہے کہ ایوٹا کو یہ بلوک کر رہا ہے اس بلوکیج کی وجہ سے بلوڈ پر پمپ نہیں ہو پاتا ہے اور نہ ونٹکل میں پر آ پاتا ہے تو اس کی وجہ سے فلوڈ اکملیشن ہوتا ہے اور فائنلی ہارٹ فیلیر ہونے لگتا ہے سیکنڈ یہ ڈیلیٹیڈ کارڈیومائپیتی ڈیلیٹیڈ کارڈیومائپیتی میں جو ہارٹ میں ونٹکلز ہیں وہ ان لارج ہو جاتے ہیں اس ان لارجمنٹ کی وجہ سے ہارٹ جو لیفٹ ونٹکل ہے یہ پہلے ان والو ہوتا ہے اور اس کے بعد میں رائٹ ونٹکل بھی ان والو ہو سکتا ہے تو اس میں جو ونٹکل کی وال ہیں وہ تین ہو جاتی ہیں اور اسٹیجڈ ہوتی ہیں ویک ہو جاتی ہیں تو پروپر بلوڈ پمپ نہیں کر پاتا ہے جس کی وجہ سے ہارٹ فیلیر ہوتا ہے انڈ اگین یہ سیریس کنڈیشن ہوتی ہے ہارڈیز ریسٹکٹیو کارڈیومائپیتی ریسٹکٹیو کارڈیومائپیتی میں ہارٹ کا ان لارجمنٹ نہیں ہوتا ہے اس میں جو ہارٹ کی مسل ہیں وہ اسٹیف ہو جاتی ہیں اور اسٹیف ہونے کی وجہ سے پروپر پمپ نہیں کر پاتی ہیں جب پروپر پمپ نہیں کر پاتی ہیں تو اگین ہارٹ فیلیر is the complication اس کے بعد میں ایردموجینک رائٹ ونٹیکولر ڈسوپلیزیا اس میں جو ونٹیکل ہے اس میں فیٹ اکملیشن ہونے لگتا ہے جس کی وجہ سے جو الیکٹرک کرینٹ ایمپلس سے جنریٹ ہوتی ہے ہارٹ میں جو کانٹیکشن اور ڈیلٹیشن کا کام کرتی ہے تو وہ پروپر نہیں ہو پاتا جس کی وجہ سے ایرگولر ہارٹ بیٹ ہوتی ہے جس کو ایردمیہ کہتے ہیں اور یہ بھی ایک لائف تریٹننگ کنڈیشن کئی بار ہوتی ہے اور یہ بھی ایک ریزن ہے کہ ایتلیٹ میں سڈن کارڈیا کریسٹ ہونے کا اس کے بعد ہے اسٹریس کارڈیو میپیتھی اس کو ٹیکو سبوگ کارڈیو میپیتھی بھی کہتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ اپیکل بیلوننگ ہونے لگتی جو لیفٹ ونٹیکل کا جو اپیکس ہے وہاں پہ اس کی بیلوننگ ہونے لگتی ہے اور اس کا شیپ ایک ہے اوکٹوپس پاٹ کی طرح لگتا ہے جس کو کی جیپنیز ورڈ میں ٹیکو سبو کے کہا جاتا ہے تو یہ ٹیکو سبو کارڈیو میپیتھی ہوتی ہے اور یہ ان لوگوں میں ہوتی ہے جو کافی ایکسس میں اسٹریس میں رہتے ہیں تو اسٹریس بھی ایک ریزن ہے کارڈیو میپیتھی کا تو کارڈیو میپیتھی انہیریٹیڈ بھی ہو سکتی ہے اور ایکوائیڈ بھی ہو سکتی ہے تو انہیریٹیڈ کے مطلب ہوتا ہے کہ جو پیرنٹس ہیں ان سے جین کے تروں ان کے بچوں میں انہیریٹ ہونا وہ ڈیسیز تو کارڈیو میپیتھی ایک انہیریٹیڈ ڈیسیز بھی ہے اس کے علاوہ ایکوائیڈ کئی اور ریزن ہوتے ہیں جیسے الکوہل ڈرگس سکی اسٹریس ریڈیو تریپی کیمو تریپی ڈیوکین مسل ڈیسٹوفی ایمیلوڈوسیز سارکاڈوسیز مائکوائیڈیل انفرکشن انڈوکارڈائیٹیز پیریکارڈائیٹی مائوکارڈائیٹیز ڈیابٹیز ڈیابیسٹی تھارہ ڈیسیز تو یہ ایلیٹریشن پرپس سے کچھیں دیئے گئے ہیں آپ کو ایکزامپلز اس کے علاوہ بہت سارے ریزنز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے کارڈیو میپیتھی ہو سکتی ہے تو اس میں ہائپر ٹرافک کارڈیو میپیتھی اور ایردموجینک کارڈیو میپیتھی یہ جیادہ تر انہیٹیڈ ہوتی ہیں اور اس کے علاوہ جو اور کارڈیو میپیتھی ہیں وہ انہیٹیڈ بھی ہو سکتی ہیں ایکوائیڈ بھی ہو سکتی ہیں اب اس میں جو سمٹمز ہیں تو کافی لوگوں میں سمٹم آرلی سٹیج میں نہیں آتے ہیں لیکن جن لوگوں میں سمٹمز سڈن آتے ہیں تو ان کی کنڈیشن بہت جلدی ورس ہو جاتی ہے اور جن میں دھیرے دھیرے سمٹم آتے ہیں ان کی کافی لیٹ میں کنڈیشن ورس ہوتی ہے اس میں سانس لینے میں تکلیف ہوتی یا تو ایکٹیوٹی کرنے میں یا ریشٹنگ کنڈیشن میں ہے تب سانس فولتی ہے لیٹنے میں ان کو خاسی آنے لگتی ہے تکلیف ہوتی ہے سکان سی محسوس ہوتی ہے پیلپٹیشن ہوتا ہے چیز ڈسکمفرٹ ہوتا ہے اور چکر بھی آ سکتے ہیں اس کی ڈیاغنوزیز کیسے بناتے ہیں تو ڈیاغنوزیز کے لیے چسٹ ایک سرے ایسی جی ٹو ڈی کو ٹریڈ میل ٹیسٹ کارڈیک کیسٹرائیزیشن کارڈیک سی ٹی سکین ایم آر آئی بلڈ ٹیسٹ اور جنٹیک ٹیسٹنگ اور سکریننگ کیا جاتا ہے بلڈ ٹیسٹ جو کیے جاتے ہیں یہ کاؤز کو ڈیڈیک کرنے کے لیے کی کس وجہ سے یہ ڈیسیز ہو رہی ہے ٹیٹمنٹ تو ٹیٹمنٹ میں میڈیکل ٹیٹمنٹ ہے میڈیکل ٹیٹمنٹ میں ڈیاریٹکس دیتے ہیں جو ہارٹ فیلیر کو ریلیو کرتا ہے اسی طریقے اس انہیوٹرز اور انگیو ٹینسین ٹو ریسیپٹر بلوکرز یہ بھی ہارٹ فیلیر کو امپروو کرتا ہے بیٹا بلوکرز اگر بہت زیادہ ٹیکک آئیڈیا ہو رہا ہے تو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے بیٹا بلوکرز دیتے ہیں اس میں بلڈ کلوٹ ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں جس کی وجہ سے انٹی کوگلینٹ دیا جاتا ہے اور ایریزمیا جو ہوتا ہے ہی ریگولر ہارٹ بیٹ ہو جاتی ہے تو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے انٹی ایریزمیک ڈرکس بھی دیتے ہیں اس کے علاوہ کچھ پروسیزرز ہیں پلانٹس ہیں سرجریز ہیں جو کرتے ہیں جس میں ایلکوال سپٹل ایبلیشن یہ کیول ہائپر ٹرافی کارڈیو میپیتھی میں کیا جاتا ہے سپٹل میکٹمی یہ بھی کیول ہائپر ٹرافی کارڈیو میپیتھی میں کیا جاتا ہے ریڈیو فریکوینسی ایبلیشن یہ جو ایلیکٹریکل ایکٹیوٹی ایرگولر ہو جاتی ہے ہارٹ بیٹ جس کی وجہ سے ایرگولر ہوتی ہے تو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ریڈیو فریکوینسی ایبلیشن کرتے ہیں اس کے علاوہ ایمپلانٹ ڈیوائیسز ہیں تو یہ جو ایرگولر ہوتا ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ ایمپلانٹ ڈیوائیسز یوز کرتے ہیں اور فائنلی اگر جب اس سے کسی سے کنٹرول نہیں ہوتا ہے اور پور کنڈیشن ہوتی ہے تو ہارٹ ٹرانسپلانٹیشن ایک لاسٹ ٹریٹمنٹ رہتا ہے جو کی اس میں انڈیکیٹیڈ ہوتا ہے دوستو اگر آپ کو یہ میرا ویڈیو اچھا لگا تو آپ اس کو لائک شیئر اور سبسکرائب جرور کریں اور تکیو